ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم The Rising of the Moon ایک پلے پڑھنے جا رہے ہیں پلے کی سمدی پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کیف ایکٹس دیکھ لیتے ہیں یہ پلے لیڈی گریگری نے لکھا ہے جو کہ آئیریش ڈرامٹسٹ ہے اور یہ ون ایکٹ پلے ہے یعنی اس میں فائیو ایکٹس نہیں ہیں اس میں جسٹ ایک ایکٹ ہے اور یہ انہوں نے 1904 میں لکھا تھا اور اس کے بعد 1907 میں یہ اپی تھیٹر میں دکھایا گیا ہیبی تھیٹر لیڈی گریگری نے WB Yeats کے ساتھ مل کے بنایا تھا اور اس کو آئیرلنڈ کا نیشنل تھیٹر بھی کہتے ہیں اس کے بعد 1909 میں انہوں نے اسے پبدیش کروایا اور ان کے ایک بک تھی جس کا نام تھا Seven Short Place اس میں یہ شامل تھا اس کی اب سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں سیٹنگ ہے سی پورٹ کی سی پورٹ کی سیٹنگ ہے اور ٹائم ہے رات کا اندھیرہ ہے بلکل چاند نہیں نکلا ہوا اور وہاں پہ ایک سارجنٹ ہے اور دو اس کے ساتھ پولیس مین ہیں اور وہ جیل سے مفرور ہوئے قیدی کی انتظار میں ہیں تو یہ سیٹنگ ہے اب اب اس پلے کی امپورٹنٹ ٹیمز دیکھ لیتے ہیں تو بسیکلی یہ ایک پولٹیکل پلے ہے جس میں لیڈی گریگری دکھانا چاہتی ہیں کہ آئرلینڈ کے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں آئرش نیشنلزم کی ٹیم ملتی ہے دیوٹی برسس پیٹیوٹیزم کولونیالیزم اب کولونیالیزم کیا چیز ہے کولونیالیزم ہم اس پریکٹیس کو کہتے ہیں جب کوئی ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ اٹیک کرتا ہے اور وہاں کی لوگوں کو وہاں کی رسورسز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے تو جس طرح سب کانٹیننٹ کولونی رہ چکا ہے بریٹن کی بلکل اسی طرح آئرلینڈ بھی یوکے کی کولونی رہ چکا ہے تو کولونیالیزم کی ٹیم بھی ہمیں اس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ ہے کانفلکٹ بیٹوین انر اور آوٹر ورڈ اور اس کے علاوہ لاسٹ ٹیم ہے ڈس گائز اب ہم اس پلیک کے ٹائٹل کا سورس دیکھتے ہیں جون کیگن کیسی روڈ دس سونگ ان پریزن ویر ہی ڈائیڈ ایڈ 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 او ٹوینٹی تری اس لرائیڈ اے آینچونٹھ پیٹری�ٹ ي했ون پر ایڈ 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 اہد pulled یہ سی سال کے ایک پوئیٹ نے ایک نظم لکھی تھی پویم لکھی تھی جس کا ٹائٹل رائزنگ آف تا مون تھا یہ آینچونٹھ سی سنٹھ اور ہے یعنی بڑا مہبے وطن شخص تھا اور اس میں بحالف شخص سے پریزن میں بند کیا گیا تھا جیل میں تونٹی تری ایرز کی ایج میں اس کی جاتھ ہو گئی تھی 1866 میں جان کیگن کیسی کا ایک سانگ کا کلیکشن پبلش ہوا تھا جس کا نام تھا ایریتھ آف شیم روکس اس میں یہ سانگ شامل تھا تو لیڈی گریگری نے یہ ٹائٹل وہاں سے سیلیکٹ کیا اور اس کو اپنے پلے کا ٹائٹل بنایا اس پلے میں ٹوٹل چار کریکٹرز ہیں اور ان میں سے دو کریکٹرز موسٹ امپورٹنٹ ہیں دو کا رول زیادہ ہے اور دو کا رول بہت مائنر سا ہے تو رگڈ مین اور سارجنٹ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں اور انہی کا زیادہ تر رول ہے اس کے بعد پولیس مین ایکس اور پولیس مین بی کا رول بھی ہے لیکن یہ بہت ہی کم ڈائلوگز ہیں ان کے بہت چھوٹا سا رول ہے ان کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کریکٹر ہے رگڈ مین کا اب رگڈ کا کیا مطلب ہے رگڈ مین یعنی ایسا شخص جس کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے پرانے اور بہت زیادہ خراب حلیے میں ہیں تو رگڈ مین اصل میں تھا کون یہ پلے کا صد سے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے تو یہ بسکلی آئرش نیشنلسٹ تھا یعنی لیڈر تھا آئرلینڈ میں اور یہ اپنے ملک کی ازادی کے لیے کام کر رہا تھا چونکہ ان کا ملک برٹین کے انڈر تھا تو یہ بریٹش کے خلاف جنگ لڑا تھا تو یہ نیشنلسٹ پارٹی میں سے تھا تو یہ جیل سے فرار ہو گیا تو اب اس کے فرار ہونے پہ گورنمنٹ نے ہنڈرڈ پاؤنڈ کا ریوارڈ انانس کیا تھا کہ جو بندہ بھی اس کو پکڑ کے لائے گا گورنمنٹ اس کو ہنڈرڈ پاؤنڈ ریوارڈ کے طور پہ دے گی نام کے طور پہ دے گی تو اب یہ سی شور پہ آیا ہے یعنی سمندر کے کنارے آیا ہے تاکہ وہاں سے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو سکے لیکن اس نے ہلیہ اپنا بہت عجیب بنایا ہوئے کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ بیلڈ سنگر ہے لیکن بیلڈ کس کو کہتے ہیں بیلڈ کہتے ہیں ایک شورٹ سونگ کو یعنی چھوٹا سینٹیمنٹل قسم کا گانا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بیلڈ سنگر ہے اور یہ یہاں پہ سیلرز کو یعنی جو ملاہ ہوتے ہیں ان کو یہ بیلڈ بیچنے آیا ہے شاید اس کو کچھ پیسے مل جائیں لیکن در حقیقت یہ آئرلینڈ کا ایک لیڈر ہے جو کہ جیل سے فرار ہوا ہے تو اس کا جو ہلیہ ہے اس کی وجہ سے اس کو ریکٹ مین کہا گیا ہے تو یہ بہت تیز سلاک اور سمجھدار قسم کا آدمی ہے اور اس نے سارجنٹ کو بھی دھوکہ دے دیا سارجنٹ بھی اس کو کافی دیت تک بیلڈ سنگر ہی سمجھتا رہا لیکن پلے کے آخر میں جا کے سارجنٹ کو پتا چلا کہ یہ بیلڈ سنگر نہیں ہے یہ وہی پریزنر ہے جو کہ جیل سے فرار ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس کریکٹر ہے دی سارجنٹ دی سارجنٹ is the second most important character پورے پلے میں سارجنٹ اور ریگڈ مین یہ دونوں سٹیج پہ پورا ٹائم موجود رہتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈائیلوگز بھی انہی دونوں کے ہی ہیں he is an Irish man who serves under British rule against his own country اب یہ سارجنٹ ہے تو آئیلش مین لیکن یہ British government کے انڈر کام کر رہا ہے کیونکہ برطانیہ نے آئرلینڈ پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو ظاہر ہے یہ British rule کے انڈر کام کر رہا تھا he is a family man who is strong between feelings of patriotism and duty تو یہ میریڈ آدمی ہے اس کی بیوی بچے بھی ہیں اور یہ پورے پلے میں ایک کنفلکٹ میں رہتا ہے یعنی ایک طرف تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرے لیکن دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک آزادی حاصل کر لے تو اگر یہ لیڈر کو پکڑ لیتا ہے جو کہ جیل سے فرار ہوا ہوا ہے اور اس کو بھاگنے میں مدد فرام کر دیتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس کے دل میں حبل وطنی کا جذبہ ہے اور یہ پلے میں بتاتا بھی ہے کہ یہ اپنی ینگ ایج میں کافی زیادہ آئرلینڈ کی آزادی کے لیے اس نے کام بھی کیا اور اس طرح کی مومنٹس میں حصہ بھی لیا لیکن اب یہ برٹش کورنمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرے تو اس طرح یہ کنفلکٹ میں رہتا ہے اور پورے پلے میں یہ سٹیج پر موجود رہتا ہے تو سارجنٹ کا کیریکٹر ایک راؤنڈ کیریکٹر ہے اب راؤنڈ کیریکٹر کیا ہوتا ہے راؤنڈ کیریکٹر ایکچلی میں کمپلیکس کیریکٹر کو کہتے ہیں یعنی ایسا کیریکٹر جس کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ نہ کر سکیں کہ اب یہ مزید کیا کرے گا اور یہ کیا سوچ رہا ہے یا مزید یہ کیا کر سکتا ہے تو اس میں پورے پلے میں یا پوری سٹوری میں اس میں کافی زیادہ چینجنگز بھی آتی ہیں اور یہ کمپلیکس بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو سارجنٹ ہے یہ راؤنڈ کیریکٹر ہے اور پلے کے اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ہیپ کرتا ہے یعنی لاسٹ میں جو یہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں آرڈینس ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اس کے بعد نیکسٹ ٹو ہمارے مائنر کیریکٹرز ہیں پولیسمن ایکس اور پولیسمن بی تو پولیسمن ایکس جو ہے ہی ریپریزنٹس آئیریش پوپلر اپینین تو یہ بہت زیادہ شورٹ کیریکٹر ہے اور یہ آئرلینڈ کی پبلک اپینین کو شو کرتا ہے کیونکہ جب یہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ریوارڈ ملے گا پریزنر کو پکڑنے پہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ان کے آس پاس اور قریبی لوگوں سے ان کو لانت ملامت ہی ملے گی تو یہ شخص اس طرح آئرلینڈ کی جو اپینین ہے پبلک اپینین ہے پوپلر اپینین ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے اس کے بعد ہے پولیسمن بی پولیسمن بی ایس ای سیمبل مین ایس ای کومک کریکٹر ایک سادہ سادمی ہے یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیوکوف کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سارجنٹ سے سوال پوچھتا ہے اسے پرمیشن لیتا ہے پھر کام کرتا ہے جیسے سٹیچ پہ ایک بیرل پڑا ہوا ہے تو یہ سارجنٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بیرل پہ پلے کارڈ پیسٹ کر دے حالانکہ یہ کومن سینس کی بات اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سارجنٹ سے پوچھ کے پھر اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ باقی تینوں مطلب باقی جو ہمارے سارے کیریکٹرز ہیں مگر کمپیرٹیوی دیکھا جائے تو یہ ان میں سے لیسٹ انٹیلیجنٹ ہے اب ہم چلتے ہیں پلے کی سمری کی طرف تو پلے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اپننگ سین سی پورٹ کا ہے سی پورٹ یعنی بندرگاہ جہاں پہ شپس آتے ہیں کارگوز آتے ہیں تو اپننگ سین جو ہے وہ سی پورٹ کا ہے رات کا ٹائم ہے اور تین پولیس مین سٹیج پہ انٹر ہوتے ہیں ان میں سے ایک سینئر ہے وہ سارجنٹ ہے اور باقی دو اس کی جونئرز ہیں ان میں سے ایک نے ہاتھ میں لینٹرن پکڑی ہوئی ہے یعنی لالٹرن پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے پولیس مین کے ہاتھ میں پلے کارڈز ہیں پلے کارڈز یعنی کارڈ بورڈ کے بنے ہوئے کارڈز ہیں جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اور لکھا کیا ہے اس پہ جیل سے فرار ہونے والے ایک قیدی کا گیٹ اپ بتایا ہوا ہے کہ اس کا ہلیا کس طرح کا ہے اور اس کے فرار ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے ہنڈر پاؤنڈز انانس کیے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ہنڈر پاؤنڈز انان کے طور پر دیے جائیں گے پولیس مین ایکس کہتا ہے کہ بیرل سوٹیبل جگہ ہے انہیں بیرل پر پوسٹرز پیسٹ کر دینے چاہیے تو پولیس مین بھی کہتا ہے کہ پہلے وہ سارجنٹ سے پوچھ لے وہ سارجنٹ سے ایک دفعہ پوچھتا ہے تو سارجنٹ جواب نہیں دیتا اور پھر جب وہ دوسری بار پوچھتا ہے تو سارجنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جگہ سوٹیبل ہے یہاں پہ پوسٹرز لگا دو اب سارجنٹ پلے کارڈ پڑتا ہے اس کے اوپر پریزنر کا گیٹ اپ بتایا ہوئے اس کا ہلیہ بتایا ہوئے اور وہ پڑھ کے آرڈینس کو سناتا ہے ڈارک ہیئر ڈارک آئیس سمودھ فیس ہائٹ فائیف فیٹ فائیف تو وہ کیا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو گیٹ اپ بتایا ہوئے ہیں ڈارک ہیئر یعنی جو پریزنر ہے جو قیدی فرار ہوا ہے اس کے ڈارک ہیئر ہیں ڈارک آئیس ہیں اور اس کا چہرہ بلکل سمودھ ہے اور اس کے ہائٹ پانچ فو پانچ انچ ہے اور یہ قیدی کوئی عام قیدی نہیں ہے بلکہ آئرلینڈ میں جتنی بھی نیشنلسٹ آرگنائزیشنز چل رہی تھی یہ ان سب آرگنائزیشنز کا ہیڈ تھا ان کو لیڈ کر رہا تھا تو اب یہ جیل میں قید تھا جو سارجنٹ ہے اس کا یقین ہے کہ یقیناً جیلرز نے اس کی مدد کی ہوگی اور اسی وجہ سے یہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں اور یہ پہلا شخص ہے جو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے اب حکومت نے اس شخص کو پکڑنے پر سو پاؤنڈ انعام کا اعلان کیا ہے تو پولیسمین بی کے خیال میں یہ انعام بہت کم ہے حکومت کا چاہیے کہ وہ تھوڑا زیادہ انعام کا اعلان کرے تو سارجنٹ جو ہے اس کا یقین ہے کہ انعام کے ساتھ ساتھ پرموشن بھی ملے گی تو وہ انعام بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور پرموشن بھی اس لئے سارجنٹ اپنے دونوں جونئرز کو حکم دیتا ہے کہ وہ جائیں اور مختلف جگہوں پہ پلیکارڈز لگا کے آئیں تو دونوں پولیسمین چلے جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ پلیکارڈز لگائیں اب سٹیج پہ سارجنٹ اکیلا ہے اور وہ سٹیج پہ ووک کرنے شروع کر دیتا ہے اب سارجنٹ سٹیج پہ اکیلا ٹہل رہا ہوتا ہے کتنی دیر میں ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آتا ہے اس کا غلیہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتا ہے تو اب وہ جب سٹیج پہ آتا ہے تو سارجنٹ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بیلڈ سنگر ہے یعنی وہ گانے گاتا ہے اور یہاں پہ وہ اس لئے آیا ہے تاکہ وہ اپنے کچھ گانے بیچے یعنی جو سیلرز ہیں ان کو گانے بیچ سکے اور کچھ پیسے کما سکے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام جیمی والش ہے اور وہ اینیس سے آیا ہے وہ سٹیج سے جانے لگتا ہے لیکن سارجنٹ اس کو روک لیتا ہے کیونکہ سارجنٹ اس کے بارے میں مشکوک ہو رہا ہوتا ہے تو اب وہ جو ریگڈ مین ہے وہ سارجنٹ کی توجہ اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے گانے گانا شروع کر دیتا ہے مختلف بیلٹس گانا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک سونگ آتا ہے جو کہ ایک امیر کسان کی بیٹی کے بارے میں ہے جو کہ ایک سکوٹش سولجر کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا تھا تو وہ جب بیلٹ گاتا ہے تو سارجنٹ اس کو کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ خموش ہو جاؤ اس کو خموش کروا دیتا ہے اب وہ سرگڈ مین کی نظر پلیک کارڈ پر پڑتی ہے تو وہ سارجنٹ کو بتاتا ہے کہ وہ اس آدمی کو جانتا ہے تو سارجنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ جلدی سے بتاؤ کہ تم نے اس شخص کو کہاں دیکھا اور کیا کیا جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ مجھے بتاؤ تو ریگڈ مین اس کو بتاتا ہے کہ یہ شخص کاؤنٹی کلیر میں رہتا ہے اور یہ بڑا خوفناک قسم کا آدمی ہے بڑا دینجرس آدمی ہے اس کے مسلز بڑے سٹرونگ ہیں اور یہ ہر قسم کے ویپن کو چلانا جانتا ہے ایک دفعہ اس نے ایک سارجنٹ کو صرف پتھر مارا اور پتھر مار کے اس نے اس کو کل کر دیا ہلاک کر دیا اور پھر وہ ایک اور کہانی بتاتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے رات کے وقت لیمیرک میں پولیس کی بیرکس پہ حملہ کیا اور وہاں سے ایک پولیس آفیسر کو اٹھا لیا اور اس دن کے بعد سے وہ پولیس آفیسر کبھی نظر نہیں آیا تو سارجنٹ اس کو کہتا ہے کہ یہ خبر میں نے تو اخبار میں نہیں پڑی تو اس پہ وہ ریگڈ مین بتاتا ہے کہ یہ خبر اخبار میں نہیں آئی تھی لیکن یہ واقعہ ہوا تھا ریگڈ مین اصل میں سارجنٹ کو خوف صدا کرنا چاہا رہا ہے اور اپنی اس کوشش میں کامیابی ہو جاتا ہے اب وہ سارجنٹ کو مزید خوف صدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص اتنا تیز اور چلاک ہے کہ سارجنٹ کو جب تک پتا چلے گا تب تک وہ آکے اس کو پکڑ بھی چکا ہوگا سارجنٹ کہتا ہے کہ اس طرح کے خطرناک آدمی کو پکڑنے کے لیے تو اس کے ساتھ کافی زیادہ کوپس کا ہونا ضروری ہے یعنی اس کے ساتھ کافی زیادہ اور پولیس والے ہونے چاہیے تو اب بہرحال وہ دونوں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ریگڈ مین کہتا ہے کہ وہ بیرل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سارجنٹ اس کی آفر کو اس کی سیجیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ بیرل کے اوپر بیک ٹو بیک بیٹھ جاتے ہیں اب وہ دونوں بیرل پہ بیٹھے ہوئے تو ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ریگڈ مین سارجنٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا سگرٹ پینے کے لیے اس کے پاس ماجس ہے تو سارجنٹ پہلے خود سگرٹ جلاتا ہے پھر اس کو ماجس دے دیتا ہے اور وہ دونوں سگرٹ پیتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں سارجنٹ بات کرتا ہے کہ پولیس مین کی ڈیوٹی بہت مشکل ڈیوٹی ہے اور یہ جوب بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ پولیس آفیسر کی فیملیز بھی ہوتی ہیں انہیں اتنے خطرناک مشنز پہ بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا صرف انہیں اپنے آفیسر سے ڈانٹ ملتی ہے ریگڈ مین نے بیٹھے بیٹھے ایک سینٹیمنٹل سا گانا گانا شروع کر دیتا ہے یعنی لوورز کے بارے میں ایک گانا گاتا ہے تو سارجنٹ اس کو کہتا ہے کہ خموش ہو جاؤ کیونکہ یہ گانا سیچویشن کے حساب سے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے تو اس گانے کو مت گائے ریگڈ مین سارجنٹ کو کہتا ہے کہ وہ یہ بیلڈز اس لیے گا رہا ہے تاکہ وہ اپنے دل سے اس خوفناک آدمی کا خوف دور کر سکے اس کے بعد وہ دوبارہ سے ایک اور بیلڈ گانا شروع کر دیتا ہے جو کہ آئرلینڈ کی ایک لیجنڈ کے بارے میں ہے آئرش وومن ہے جس کا نام گرینویل ہے اس کے بارے میں گانا شروع کر دیتا ہے اب ریگڈ مین بیلڈ پڑھتے پڑھتے درمیان میں سے ایک لائن غلط بول دیتا ہے اس پہ سارجنٹ اس کی کریکشن کرتا ہے یہ دیکھ کے ریگڈ مین بڑا خوش ہوتا ہے کہ سارجنٹ جو ہے اس کے دل میں بھی وزن کی محبت ہے اسی وجہ سے یہ نیشنلسٹی قسم کی بیلڈ اس کو یاد ہے اب ریگڈ مین اس طرح مختلف ٹکنیکس یوز کر کے سارجنٹ کے ایموشنز کو ابھارتا ہے تو سارجنٹ اس کو بتاتا ہے کہ اپنی ینگ ایچ میں وہ بھی اس طرح کی ریولوشنری قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا ملک جو ہے وہ ازاد ہو جائے اب دور سے ایک کشتی آ رہی ہوتی ہے اور ریگڈ مین چاہتا ہے کہ سارجنٹ کو پتا نہ چلے تو وہ انچی انچی آواز میں گانے گانا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر تک تو سارجنٹ کو پتا نہیں چلتا لیکن جب ویسل کی آواز آتی ہے تو اس پہ سارجنٹ کو پتا چل جاتا ہے اس بوٹ کا اور وہ مشکوک ہو جاتا ہے اس کو جمی کی اشنافت کے بارے میں شک ہو جاتا ہے سارجنٹ جیسے ہی اس کا ہیٹ اور وگ گتا آتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی جیل سے فرار ہوا ہوا قیدی ہے اور اس نے سارجنٹ کو بے وکوف بنایا ہے کیونکہ وہ کوئی بیلٹ سنگر نہیں ہے تو اتنی دیر میں پولیسمنٹ بی اور ایکس بھی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ مختلف جگہوں پہ پلیکارٹس لگانے گئے ہوتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں تو سارجنٹ جو ہوتا ہے وہ فوراں سے اس کی ویگ اور ہیٹ جو پا لیتا ہے اور جیمی بھی اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ان آدمیوں کے سامنے ان کی شنافت ظاہر نہ کرے اور وہ جلدی سے بھاگ کے بیرل کے پیچھے چھپ جاتا ہے اب وہ دونوں پولیسمنٹ آ جاتے ہیں اور ان کو اندازہ ہونے ہی لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سارجنٹ انہیں کہتا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں وہ پرسکون محول میں کیلہ رہنا چاہتا ہے اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کا آدمی نہیں آیا تو وہ پرسکون محول میں آرام کرنا چاہ رہا ہے اس لیے وہ دونوں پولیسمنٹ کو پھیج دیتا ہے تو ایک پولیسمنٹ بھی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لالٹین اپنے پاس رکھ لے کیونکہ یہ اس کو سکون بھی دے گی اور گرمی بھی دیکھی اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ گھر پہ ہی ہے تو سارجنٹ اس کو کہتا ہے کہ اس کو کسی لالٹین کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں پولیسمنٹ کو ڈانٹ کے وہاں سے بھیج دیتا ہے سارجنٹ اس طرح ریگڈ مین کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں پولیسمنٹ کو نہیں بتاتا اور اپنا ریوارڈ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اب ریگڈ مین سارجنٹ کا شکریہ دا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آئرلینڈ آزادی حاصل کر لے گا تو وہ اس سارجنٹ کو ضرور یاد رکھے گا اس طرح پلیسمنٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اور پلیسمنٹ کے اینڈ پہ چاند نکل آتا ہے اور یہ چاند کا نکلنا آئرلینڈ کی آزادی کو ظاہر کرتا ہے اور پلیسمنٹ کا ٹائٹل بھی یہی ہے رائزنگ آف دا مون تو یہ چیز سجیسٹ کرتی ہے کہ پلیسمنٹ کا ٹائٹل بڑا اپروپیٹ ہے تو پلیسمنٹ کے اینڈ پہ سارجنٹ اپنا مون آرڈینڈ کی طرف کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو وہ آرڈینڈ کو کہتا ہے کہ کیا وہ واقعی بے وکوف ہے یعنی ایک طرف اس نے اپنا ہنڈرڈ پاؤنڈ کا ریبورٹ چھوڑ دیا اپنی پرموشن چھوڑ دی یعنی اپنی ڈیوٹی کو اس نے فلفل نہیں کیا اور دوسری طرف اس نے اپنے پیٹریوٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے تو کیا وہ بے وکوف ہے یا اکل مند ہے تو یہاں پہ پلی اینڈ ہو جاتا ہے اس پلی میں لیڈی گریگری دکھانا چاہتی ہیں کہ آرلینڈ کے لوگ واقعی ہی فریڈم چاہتے ہیں اور وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی پلی کی سمبری آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا خدا حافظ